اچھا جی تو میں ہوں کہاں پتہ ہے میں کوئی ماری سوات میں نہیں گھوم رہا ہوں یہ میں اب لوگ کو بتاؤں کہ میں کراچی میں گھوم رہا ہوں اور کراچی میں ایسے جگہ کہاں ملتے ہیں اور موزن بکاوی پیارا ہے اور اتنا گرمی نہیں ہے کیونکہ درختے اور شیدے زیادہ ہیں تو یہ ہے ٹڈڈو ڈیم اور آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں انجوئی کر سکتے ہیں اور اچھے اچھے ویڈیوز اور پکس بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس بجل اتنا نہیں ہے کہ آپ پہلی سوات جا سکیں ناظر نہیں یا جا سکیں تو آپ یہاں آ سکے آ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں آپ لوگ ایک کٹارا بائک پہ بھی آ سکتے ہیں گاڑی اگر ہے تو بیلن گوٹ گاڑی نہیں ہے تو بائک پکڑو کسی سے اگر اپنا بھی نہیں ہے تو کسی سے پکڑو بائک اور آج اوٹر ٹوڈ ہے راستہ بہت ایسی ہے راستہ کس طرح ایسی ہے کیسا جانا پڑے گا کراچی جس ہی ریاسی آپ لوگ نکلے سوراب گوٹ تک پہنچے سپر آئے ہوئے اور سپر آئے ہوئے ہائی ویس پہ آتے ہوئے گڑاپ ٹاؤن کا روڈ پکڑے جو ہی کڑاپ ٹاؤن پہنچائیں گے تو وہاں سے تقریباً کوئی ایک کلومیٹر یا ہزار میٹر آگے جو ہے ایک جگہ ہے ٹھڈو ڈیم کے نام سے ڈیم کے نام سے سویش مشہور ہے کہ یہاں ڈیم بنا ہوا ہے بنا ہوا تاں پرانے زمانے میں اور سپرسین حکومت نے اس کو چھوڑ گیا کسی وجہ سے تو ابھی اس پہ کام تو نہیں ہو رہا ویسے پڑا ہوا ہے ایک پرانا سا لیکن جو اس کے آس پاس سیئیہ ہیں جتنے بھی جگہ ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور پکنک کے لائک ہیں یہ دیکھ سکتے آپ یہ پورا جنگل سے ہے تو یہاں پر آپ کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں اپنے ضروریات جتنے بھی ساری چیزیں ہیں ضرورت کی وہ ساتھ لے کے آئیں اور جتنے ٹائم تک رکھنا ہے اس ساری چیزیں پانی تک ساری چیزیں لے کے کریب میں بھی ملتے ہیں اگر آپ گڑاب ڈاؤن سے بھی نکلیں تو وہاں سے اپنی چیزیں اٹھائیں اور ہر ایک چیز آپ کو مل جائیں گے تو آپ ساتھ لے کے آئیں کیونکہ یہاں پر جو مین جگہ ہے ٹڈو ڈیم تو اس میں وہ سہولیات موجود نہیں ہیں آپ گڑاب ڈاؤن سے اٹھائیں آپ جوہے اپنی جگہ سے آ رہے ہوں اس جگہ سے اٹھائیں اور آ جائے وزٹ کریں ایک دن انجوئی کریں مجھے جو لگ رہے بہت انجوئی انجوئی بل جگہ ہے سنسان پڑھا ہوتا ہے لوگ آتے رہتے ہیں کیونکہ میں آپ لوگ کو دکھا سکتا ہوں یہ یہ آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہاں پر ٹائم گزارا ہے پکنک کے لئے کوئی آئے یہاں پر یہ سیگریٹس مختلف سارے چیزیں اور یہ پڑھے ہوئے ہیں اور آگے جب میں ڈیم سے آ رہا تھا تو ڈیم والی ویڈیو جو ہے آپ لوگ کو بل آئیکن کے اوپر جو کارڈ ہے اس میں آپ لوگ کو ملیں گے تو وہ ڈیم یہ ہے کہ اتنا خوبصورت تو ہے نہیں اور نہ وہ ڈیم آپ بھی جو ہے اپریٹ ہو رہا ہے لیکن جگہ اچھا ہے اور جگہ سے اچھا جو ہے اس کا جو روڈ ہے نا تو روڈ بہت جا رہا ہے اور مجھے جو ہے اچھا لگا یہاں آنکھیں کیونکہ کراچی میں اور اتنا قریب آپ لوگ کو اتنا اچھا جگہ نہیں مل سکتا ہاں آپ سیویو دو دریا جا سکتے ہیں جو جہادرسی اور دریا وغیرہ اور یہ پانی کے شکین ہیں تو وہ جا سکتے ہیں یہاں پر بھی ڈیم یہ قریب ڈیم ہے یہ والا تو اگر نہانے کے لئے آپ کا شکین ہے تو نہانے کے لئے آپ پا سکتے ہو لیکن مجھے خود پانی اچھا نہیں لگا تو اس ویاسے میں نے نہیں نہایا ایسے پانی اچھا میں بہت تا آپ لوگ آرام سے نہا سکتے ہیں وہاں پر تو نہانے کا بھی وہ جو آپ لوگ کا پورا ہو جائے گا اور باقی یہاں کی توڑا سا ٹائم سپینڈ کریں بندہ توڑا سا سٹریس اور یہ سارے چیزیں ریلیس ہو جائیں گے اور پھر اگین جو ہے وہ اپنے ورک کے لئے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہاں تیڈو ڈیم سے نیچے بلکل یہ ڈیم ہے یہ پورا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہاڑی سا یہ پورا ڈیم ہے یہ تو اس سے نیچے یہ چھوٹا سارسٹ ہاؤس یہ بنا ہوا ہے لیکن میں خیال میں ابھی تک لوکیشن میں نہیں آ رہا تھا نہ بوکنگ کا کوئی ایشو ہے تو میں خیال میں کچھ اپنے لوکل کوئی لوگ رہ رہے ہوں گے جو کہ ابھی میں نے دیکھ ریا میں آپ لوگ کو دیکھا بھی سکتا ہوں دروازے کڑکیاں ساری چیزیں پلے ہوئے ہیں ہاں چیرز اور مختلف سارے چیزیں پڑے ہوئے بھی تک وہ بھی بندہ کسی لوکل سے رابطہ کریں تو ہو سکتے ہیں وہ کول دے اس کیلئے ایک چیز ہے کہ اگر میل ہو سارے گروپ کے اس میں تو آپ آ سکتے ہیں ایک دن کیلئے آ سکتے ہیں ہاف ڈیک کیلئے آ سکتے ہیں فیملی کیلئے میں ریکمینڈ کروں گا لیکن اس میں یہ ہے کہ واش روم وغیرہ کا کچھ خاص انتظام نہیں ہے اور اس کا طورہ صاحب لوگ دیکھ لیں اگر آپ کولے میں اورینج کر سکتے ہیں کولہ بھی اس طرح نہیں ہے جنگل ہے تو آپ جو ہے پروٹیک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو لیکن لوگوں سے جو ہے میرا اتنا واسطہ نہیں بڑا اس حجات سے میں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ جو ہیں یہاں کی جو آس پاس رہتے ہیں وہ کیسے ہیں لوگ کا اگر اندازہ لگائے جائے کہ اچھے لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں عزت کرتے ہیں پرائیوں کے تو پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں نائٹ سٹے جو ہے یہاں پر ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کچھ خاص جانور یا اس طرح کوئی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں تو اس وجہ سے ابھی یہ ہے کہ نائٹ سٹے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے خاص پتہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی جانور یا اس طرح کوئی چیز ہے یا نہیں جو نائٹ میں خطرہ بن سکتا ہے اگر اس طرح کوئی چیز نہیں ہے تو باقی آپ نائٹ بھی یہاں گزار سکتے ہیں لیکن ایک شرط وہ میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ یہاں لوکل آبادی کو دیکھا جائے لوکل آبادی سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ اگر اچھے ہوتے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایریا میں نائٹ گزارتے ہو نائٹ سٹے کرتے ہو تو اکثر رات میں وہ اپنے لوکل لوگ آتے ہیں اور آپ کو لوٹتے ہیں آپ سے مختلف سامان چین لیتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ہیں یہاں کے لوکل جو پولیس ہے وہ دیکھا جائے کیار وہ لوکل پولیس کیسا ہے اور لوکل جو لوگ ہے اس کو دیکھا جائے کہ لوکل لوگ جو ہے وہ کیسے ہیں تو یہ چار پانچ چیزیں اگر دیکھا جائے تو آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پلحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جگہ ڈیولپٹ نہیں ہے تھوڑا سا کام کیا جائے جائے بہت اچھا جگہ ہے قریب بھی ہے کراچی کے کراچی والوں کے لئے بہت اچھا سپورٹ جو ہے وہ تھوڑا سا یہ جو درخت وغیرہ ہے اس کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے یعنی کہ پر کارٹ پیچھو ہے وہ شروع ہو جائے اور اس جگہ کے جو اپنی خوبصورتی ہے وہ کم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کو اگر دیکھ لیا جائے اور سندہ حکومت اس پر توڑا سا توجہ دے رہے کہ بھائی جو پیسے ہم نے یہاں خرچ کیے دیکھو یہ ٹھائلز وائز لگایا ہے اور وہ اتنا بڑا ڈیم لگ بنایا ہے تو اگر پانی حاصل نہ کر سکا تو آجیں اسی طرح ٹورزم کے حوالے سے اس کو ہم منیج کرتے ہیں اور اس سے کچھ ریوینیو حاصل ہوں گے اپنے لوکل لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ برابر میں لوگ جو ہے بہت زیادہ قریف ٹائپ کے لوگ ہیں کچھ فارم ہاؤس وغیرہ ہے لیکن مو گا ڈیرہ اور آپ لوگ کو پتہ ہے جس طرح سندہ اور پنجاب میں چلتے ہیں تو ان لوگ کا ہے جو کہ سارا کہ سارا جو ہے وہ ان لوگ کو جاتا ہے تو یہاں کے جو لوکل آبادی ہے لوکل لوگ ہے اس کو تو ایسا فائدہ ہوگا یہ کچھ معلومات تھے ٹھٹو ٹیم کے بارے میں اور کوئی چیز اگر آپ لوگ انہیں پوچھنا ہے تو ہاں مجھے جو ہے لگا کہ یہاں پر مچھر بہت زیادہ ہے تو نائٹ سٹیک کر رہے ہو تو کیا ساتھ لے کے آنا ہے سن کا تو بتا ہے نا مچھر بہت بڑے بڑے مکتے ہیں تو یہاں پر مچھر دانی اپنا ساتھ لے کیا ہے یہ نہیں کہ پر پورا راہ جو ہے آپ لوگ چاکتا رہے ہیں جناب تو یہ سارا معاملات تھے اور یہ سارے معلومات تھے ٹھٹو ٹیم کے بارے میں اس کے لوکیشن کے بارے میں اور میں آپ لوگ کو بتا ہوں کہ جو ہی آپ سپرویز آئی وے کراس کروگے تو آپ کو ایک الگ سا جو ہے وہ ماحول جو ہے نظر آئے گا اور بہت مزا آئے گا آپ لوگ تو انشاءاللہ دوستو یہ تھی کچھ معلومات ہو ویڈیو اور ویڈیو میں جو ہے ڈال رہا ہوں آپ نے اس چینل میں اور ویڈیو جو ہے میرے چینل پر موجود ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھیں ٹڈو ٹیم کیسا ہے کیسا دیکھتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو پتا چل جائے گا ویڈیو اگر آپ لوگ کو اچھے لگتی ہے تو ضرور ایک لائک بٹن دبا دیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بولیے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی